امریکہ میں جب ایک قیدی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو وہاں کچھ سائنٹس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کیوں نہ اس قیدی کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کیا جائے قیدی کو یہ بتایا گیا کہ ہم آپ کو پھانسی دے کر نہیں ماریں گے بلکہ دنیا کے خطرناک اور زہریلے سام کوبرے سے دسوا کے ماریں گے اس کے سامنے دنیا کا خطرناک زہریلہ سام کوبرہ لانے کے بعد اس کی آنکھیں بند کر کے اسے کرسی کے ساتھ بان دیا گیا سائنسدانوں نے کوبرے سام کو سامنے سے ہٹا لیا اور کچھ دیر بعد دو سویاں قیدی کے دونوں ٹاگوں کے اوپر چبوئی گئی حیرت انگیز واقعہ یہ ہوا کہ کچھ ہی دیر بعد قیدی کی موت واقعہ ہو گئی پوس مارٹم کرنا پڑا اور پوس مارٹم کرنے کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ قیدی کے جسم میں کوبرے سام کا زہر موجود تھا حالانکہ اسے کوبرے سام سے دسوایا ہی نہیں گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیدی کے جسم میں یہ زہر کہاں سے آیا اور اس کی جان کیسے لی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ زہر قیدی کے جسم نے خود سے جاری کیا تھا اس کی یقین کی طاقت نے یہ زہر جاری کیا تھا جس کی وجہ سے قیدی کی موت واقع ہوئی یہ کہانی آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا سفر یقین سے شروع ہوتا ہے اگر آپ کو اپنی ذات پر یقین ہوگا تو آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں ہمارے ہر عمل اور ہماری ہر سوچ سے ہمارے جسم میں توانائی بنتی ہے اور وہی توانائی ہمارے جسم میں اسی کے مطابق ہارمونز تیار کرتی ہے آپ کی زندگی وہی کچھ ہے جو آپ یقین کرتے ہیں لہٰذا کامیابی اور مقاصد کے حصول کے لیے آپ کو اپنی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا پہلا درجہ علم، ڈگری، ذہین کا نہیں ہوتا پہلا درجہ یقین کا ہوتا ہے اگر آپ معجزات کی توقع کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس معجزے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کام شروع کر دے گا اور آپ وہ معجزہ کر دکھائیں گے لہٰذا اپنی ذات پر، خداداد صلاحیتوں پر، اپنے خوابوں پر، اپنی گول پر اور اپنی کامیابی پر مکمل یقین رکھنا چاہیے یاد رکھئے گا جو قدم یقین سے اٹھاتا ہے منزلیں اسی کو سلوٹ پیش کرتی ہیں